بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے زوار سہر اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خشاندید کہتا ہوں کل ہم نے امام علی علیہ السلام کے فرامین اور اقوال جو کہ دوستی کے موضوع سے متعلق تھے ان پر مبنی ایک ویڈیو پیش کی آج بھی اسی سلسلہ کی ایک اور ویڈیو پیش کر رہا ہوں اور آج بھی دوستی کے متعلق حضرت علی علیہ السلام کے جو فرامین اور اقوال ہیں وہ آج اس ویڈیو میں پیش کر رہا ہوں یہ دوسری ویڈیو ہے پہلی ویڈیو میں بھی ہم نے اسی موضوع سے متعلق فرامین منتخب کیے تھے اور پیش کیے تھے تو میں امید کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو آئیں دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں برے لوگوں کے ساتھ رہنے والا دریا کے سوار کی ماند ہے اگر ڈوبنے سے پاچ جائے گا تو خوف سے امان میں نہیں رہے گا برے دوست سے مرد کے لیے تنہائی اچھی ہے جس کا کوئی دوست نہیں ہے اس کا خامدان نہیں ہے خبردار جھوٹ بولنے والے سے دوستی نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارے لیے دور کو قریب اور قریب کو دور بنا کر پیش کرے گا اپنے دوست کو اپنی دوستی سے بلکل خارج نہ کرو بلکہ اس کے لیے اتنا نرم گوشہ رہنے دو کہ جس پر اعتماد کر کے وہ دوبارہ تمہارے پاس آ جائے خبردار اپنے دوست کو اس طرح رنجیدہ نہ کرنا جس سے وہ تم سے جدا ہونے پر مجبور ہو جائے تمہارے لیے اس شخص سے دوری اختیار کرنا ضروری ہے جو تمہیں غافل کرتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے کیونکہ وہ تمہیں ظلیل کر کے ہلاکت میں ڈال دے گا خبردار بدکاروں سے دوستی نہ کرنا کیونکہ وہ دوست کو معمولی قیمت پر فروخت کر دیتے ہیں جو تمہیں دار بقا کی طرف بلاتا ہے اور اس کے لیے عمل کرنے میں تمہاری مدد کرتا ہے وہی تمہارا مہربان دوست ہے دوست بہترین زخیرہ اور پائدار محبت ہے تمہارا سچا دوست وہ ہے جو تمہارے عیب کے بارے میں تمہیں نشیحت کرے اور تمہاری اتم موجودگی میں تمہاری حفاظت کرے اور اپنے اوپر تمہیں مقدم کرے دور اندیش وہ ہے جو بہترین دوست کا انتخاب کرتا ہے کیونکہ انسان کو اس کے دوست کے ذریعے پر کھا جاتا ہے جو تمہیں اہمیت دیتا ہے وہی تمہارا دوست ہے جو شخص اپنے دوست کی دل جوئی اور احوال پرسی نہیں کرتا وہ اپنے دوست زائع کرتا ہے جو شخص اپنے دوست کی چھوٹی چھوٹی بات پر تنقید کرتا ہے اس کی دوستی ختم ہو جاتی ہے مجھے اس شخص پر تاجب ہوتا ہے جو دوستوں کی تعداد بڑھانے میں دلچسپی رکھتا ہے وہ ایسے عقل مند اور پرہیزگار علماء کی ہم نشینی کیوں نہیں اختیار کرتا جن کے فضائل سے وہ فیدہ اٹھا سکتا ہے جن کے علوم اس کی ہدایت کر سکتے ہیں اور جن کی صحبت اسے سوار سکتی ہے اس شخص کی صحبت میں نہ رہو جو تمہاری برائیوں کو یاد رکھتا ہے اور تمہارے فضائل و مناقب کو فراموش کر دیتا ہے دنیا داروں سے زیادہ دوستی نہ بڑھاؤ کیونکہ اگر تم ان کے کام نہ آسکو گے تو وہ تمہارے دشمن ہو جائے گے ان کی مثال آگ کیشی ہے جو زیادہ ہوتی ہے تو جلا دیتی ہے اور کم ہوتی ہے تو نفع بخش ہوتی ہے خبردار بخیل و کنجوس کو دوست نہ بنانا کیونکہ جب تم اس کے محتاج ہو گے تو وہ تمہارے کام نہیں آئے گا اگر تم اپنے دوست سے مطمئن ہو گئے اور اس پر اعتماد کرنے لگے تو بھی اسے سارے راز نہ بتاؤ اور کچھ باتیں محفوظ رکھو ہو سکتا ہے کہ کبھی تمہیں پشمان ہونا پڑے جس کی دوستی نے تمہیں فیدہ نہیں پہنچایا اس کی دشمنی تمہیں نقصان پہنچائے گی تم سے دوستی میں جس کا دل صاف نہ ہو اس کا عذر قبول نہ کرو جاہلوں سے تعلقات بے عقل ہونے کی دلیل ہے اپنے دوست کے دشمن کو دوست نہ بناو نتیجہ میں اپنے دوست سے دشمنی کرو گے جو تمہیں تمہارے عیب دکھائے اور تمہاری ادم بوجودگی میں تمہاری حفاظت کرے وہو دوست ہے تم بھی اس کی حفاظت کرو اللہم صلی علی محمد و آل محمد